بسم اللہ الرحمن الرحیم بات شروع ہوئی تھی کہ انسان اگر اس دنیا میں بدعملی والی زندگی گزارتا ہے تو دنیا کے حالات پہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے گناہوں کا اثر دنیا کے معاملات پہ پڑتا ہے اس لئے فرماتے ہیں کہ معاصی کا یعنی نافرمانی کا سب سے بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان نور باطن سے اور علم الہی سے محروم ہو جاتا ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو وسیعت فرمائیں انی ار اللہ تعالی قد القا علی قلبک نورا فلا تطفئہ بظلمت المعصیہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالی نے تمہارے قلب میں ایک نور ڈالا ہے یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالی نے تمہارے قلب میں تمہارے دل میں ایک نور ڈالا ہے لہذا تم اس کو معصیت کے ذریعے سے بجھاں مت دینا معلوم ہوا انسان جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو قلب اور دل کا نور بجھ جاتا ہے دوسرا فرمایا معصی کا نقصان کیا ہے کہ دنیا میں انسان کے رزق میں اللہ پاک تنگی اور کمی پیدا فرما دیتے آج ہمارا کتنا بڑا مسئلہ ہے ہر آدمی اس حوالے سے پریشان ہوتا ہے کہ رزق کی تنگی ہے روزگار کی تنگی ہے رزق میں برکت نہیں ہے معاملات بھس جاتے ہیں انسان کو غور کرنا چاہیے کہ کہیں میں اللہ پاک کی نافرمانی کا ارتکاب تو نہیں کر رہا تیسری بات فرماتے ہیں کہ معاصی کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات سے بندے کو ایک وحشت سی ہو جاتی ہے اللہ حب اللہ سے وحشت ہو جاتی ہے یعنی اگر کسی مجلس میں اللہ پاک کی ذات کا اللہ کی طاقت کا اللہ کی بڑائی کا اللہ کی قدرت کا تذکرہ ہو تو ایسے بندے کو اس مجلس میں بیٹھ کر ہی گبرہت شروع ہو جاتی ہے ایک وحشت ہوتی ہے اللہ پاک کا تذکرہ نعوذ باللہ اس کو اچھا نہیں لگتا چونتھی بات فرماتے ہیں کہ معاصی اور نافرمانی کا چوتھا بڑا نقصان یہ ہے کہ صالحین یعنی نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے کا دل نہیں ہوتا پھر انسان نہیں چاہتا کہ میں نیک لوگوں کے پاس بیٹھوں ہر وقت کوشش یہ ہوگی کہ ایسے متعلقین ہو ایسے دوست ہو جو بے حیائی کی باتیں کریں گناہ کی باتیں کریں بے شرمی کی باتیں کریں گالم گلوچ ہو دنیا پرستی ہو نہیں تو صالحین کی مجلس پہ پھر بیٹھ کر ایک بوجھ سا آتا ہے پھر انسان کوشش کرتا ہے کہ بھئی بات ختم ہو تو میں بھاگ جاؤں یا بیچ میں سے کہیں راستہ نکال کے میں نکل جاؤں وہ بات بری لگتی ہے فرماتے ہیں پانچوہ بڑا نقصان معاصی اور نافرمانی کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے مقاصد کے حصول میں اللہ پاک دشواریاں پیدا فرما دیتے ہیں جو انسان کا مقصد ہوتا ہے نا اس کو حاصل کرنا دن بدن مشکل ہوتا چلا جاتا ہے ہوتا چلا جاتا ہے اس لئے اکثر لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ بس کام بنتے بنتے آخر میں آ کے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے بس بند رہا ہوتا ہے آخر میں پتہ نہیں سامنے والا منع کر دیتا ہے تو اگر یہ کیفیت ایک نیک صالح آدمی پر ہے تو وہ تو خیر آزمائش ہے جو اللہ پاک کا نظام ہے لیکن اگر انسان نافرمانیوں کا ارتکاب کر رہا ہے اللہ پاک کو ناراض کر رہا ہے تو اس چیز کو آزمائش کہہ کر اپنا دل نہ بہلائے باز دفعہ شیطان گناہ بھی کرواتا ہے اور پھر انسان کو توبے سے دور کر دے تو اس کو کہتا ہے یہ تو آزمائش ہے یہ تو دنیا میں چلتی رہتی ہے تو یہ معاسی کا ایک نقصان ہے کہ انسان کے مقاسد کے حصول میں پریشانیاں پیدا ہو جاتی فرماتے ہیں چھٹا بڑا نقصان یہ ہے کہ معاسی کے ارتکاب سے دل چہرے اور آنکھیں بے رونق ہو جاتی انسان کا دل بھی انسان کا چہرہ بھی اور انسان کی آنکھیں بھی بے رونق سی ہو جاتی اب حکیم الامت حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس چیز کو سمجھنا اور پڑھنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں یہ تو اہل دل سمجھ سکتے ہیں اس لیے کہ بعض دفعہ انسان ہشاش بشاش بالکل جو ہے وہ سیٹ ہو کے بیٹھا ہوتا ہے اور چہرے کو چمکایا ہوا ہوتا ہے سب کچھ کیا ہوا ہوتا ہے تو اس کو تو لگتا ہے چہرہ تو انوارات کا مجموعہ ہے کہاں چہرہ وہ ہے اور آنکھوں کو مزین کیا ہوتا ہے لیکن یہ بات فرماتے ہیں اہل دل معلوم کر لیتے ہیں کہ اندر کی دنیا کیا ہے اندر کیا کیفیت ہو رہی ہے یہ تو ظاہر کا میکب ہے جو انسان کو وقتی طور پر سمار دیتا ہے مزین کر دیتا ہے لیکن اندر کی جو بیچینی ہوتی ہے دوستو وہ الگ ہے فرماتے ساتھوہ نقصان یہ ہے کہ آہستہ آہستہ طاعات سے محرومی شروع ہو جاتی ہے دیکھیں نافرمانیوں سے اگر انسان توبہ نہ کرے فرمایا طاعات سے محرومی شروع ہو جاتی ہے کس طرح فرماتے ہیں آج ایک گئی کل دوسری چھوٹ گئی پرسود تیسری رہ گئی یوں ہی سلسلہ وار تمام نیک کام اس معصیت کے ہاتھ سے اس کی زندگی سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں دیکھیں پہلے ہمت ہوتی تھی انسان کہتا ہے پہلے ہمت ہوتی تھی پچھلے رمضان میں ہم تلاوت بھی کرتے تھے مسجد کی رغبت بھی ہوتی تھی اور اعمال کا احتمام بھی تھا تسبیحات کا بھی اس سال پتہ نہیں دل نہیں لگ رہا اب وہ ہمت باقی نہیں رہی انسان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کونسا گناہ خدا نخواستہ مجھ سے ہو رہا ہے کہ جس کی نحوست یہ پڑ گئی کہ طاعات سے دن بہ دن محرومی ہوتی چلی جا رہی اور فرمایا اس کا ایک اور بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں عمر میں بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے زندگی میں بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے کیا مطلب مقصد یہ ہے کہ وہ کام جو پہلے مختصر وقت میں مختصر عمر میں ہو جاتے تھے اب لمبا وقت ملتا ہے لیکن وہ کام پورے نہیں ہو پاتے وہ بے برکتی کی نظر ہو گئے اب دیکھیں کتنے حضرات اس دنیا میں ایسے گزرے ہیں کہ جن کے عمرے بہت کم تھی حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جن کا یہ سب فیض ہے سلسلہ ہے اور خیر اور حق کے سارے سلسلے جن کی جڑ سے چلتے ہیں ان کی عمر سینٹالیس سال بہت جلدی حضرت کا انتقال ہوا ہے سینٹالیس سال میں حضرت نانوتوی فوت ہوئے ہیں لیکن کام کتنا بڑا کر کے گئے ہیں انسان کو یقین نہیں آتا یہ برکت ہوتی ہے کہ کم وقت میں انسان بہت سارے کام کر کے چلا جائے اور اگر لمبی عمر ہے بہت زیادہ ہو سو ایک سو بیس ایک سو تیس ہو جائے لیکن یہ کہ انسان اللہ پاک اس سے کام نہیں لینا چاہتے تو وہ لمبی عمر ایسے ہی ضائع ہوتی چلی جاتی ہے یہ بے برکت ہی ہو جاتی ہے انسان کی زندگی کے اندر تو بہر حال یہ چند ان نقصانات کا تذکرہ تھا کہ جو انسان کی بدعملی کی وجہ سے اس کی زندگی میں کھلی آنکھوں اس کو نظر آتے اس لئے توبے کا مہینہ ہے توبے کا عشرہ ہے اللہ پاک کی رحمت عروج پر ہے ان دنوں میں ان راتوں میں بندہ اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو جائے اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات بندے کو معاف کرنے کے لئے اور اس کو اپنا دوست منانے کے لئے تیار ہے اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے موسیقی 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 موسیقی